ہلو گائل وکم تو ری چینل تو بھئی میں ابھی جو ہے سو کے اٹھا ہوں تقریباً شام کے بجرے ہیں ساڑھے تین چار بجرے ہیں ابھی میں سو کے اٹھا ہوں لیکن میری سونے کی روٹین ہی ہے ہی ہے میں رات کی جاب کرتا ہوں تو جیسے ابھی شام ہو رہی ہے تو میرے لئے تو صبح ہی ہے تو صبح کے ہی تقریباً ساڑھے تین چار بجرے ہیں بہت سے لوگ اس تائم پہ کھانا کھاتے ہیں لیکن جو ہے میں میرا دل کر رہا ہے کچھ ناشتہ کرنے کا یادل کرتا ہے میرا کہ کچھ ناشتہ کروں میں تو میں ایک جگہ ہے مجھے پتہ ہے جو وہ سرف کرتے ہیں دیسی جگہ ہے اور میرا کرنے کا دل بھی دیسی ناشتہ کر رہا ہے تو بھئی ایک دیسی جگہ ہے ادھر تقریباً دیسی کمیونٹی لگا لو دیسی مارکٹ وغیرہ بہت دیسی کی دکانیں شاپس وغیرہ ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے میں کرتا ہوں ناشتہ تو بھئی کیونکہ امریکہ میں جو ہے مجھے پاکستان یا انڈیا کا نہیں پتا لیکن سام کے سارے تین چار بجے تو کئی پہ بھی بھئی اسپیشل امریکہ میں ناشتہ نہیں ملتا وہ بھی دیسی تو بھئی آج میں وہاں پہ جاؤں گا اور آپ سب کو اپنا ایکسپیرینس دکھاؤں گا میں تو بات ہوتی ہے بھی تھوڑی دیر میں تو بھئی میں گھر کے باہر آگیا ہوں اور جیکٹ ہو گئی رہا پین لیے ابھی توڑا آج موسم اچھا ہو رہا ہے جو ہے پیسے ایک دو دن تو بہر ٹھنڈ تھی ابھی پتہ نہیں ہے شایرات کو جو ہے اور ٹھنڈ ہو جائے کیونکہ ابھی بھی تقریباً ہو رہا ہے آٹھ سلسیوس ہو رہا ہے یہاں پہ فرنہائٹ میں ہوتا ہے لیکن میں آپ سب کو سلسیوس میں بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان انڈیا میں سلسیوس ہوتا ہے تو اس لیے میں نے جیکٹ وگیرہ پین لیے اپنی تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے پیسے ایک دو دن سے ہوا چل رہی تھی نا یہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہوا نہ چلے اور ٹھنڈ ہو تو اتنا بہت وہ لگتا ہے ٹھنڈ پر اگر ٹھنڈ ہو رہی ہے اور ہوا نہ ہو پھر اتنا فرق نہیں پڑتا تو بھئی لیکن مجھے لگتا ہے رات کو جو ہے نیگٹیو آٹھ سلسیوس میں ہو جائے گا نیگٹیو سلسیوس میں ہوگا تو اس لیے میں نے جیکٹ پہن لیے یہ میں گاڑی سٹارٹ کر لیتا ہوں ریموٹ سٹارٹ گاڑی ہے میری تو بھئی اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر جیسے بہار ٹھنڈ ہو رہی ہے جیسے اہی بھی ہو رہی تھی تو تم جو ایک گھر کے اندر سے ہی سٹارٹ کر لو میں تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کے سٹارٹ کر لیتا ہوں یا اپنے کمرے سے خرد کی سے سٹارٹ کر لیتا ہوں اس کا فائدہ یہی ہے میں نے تو ویسے ہی ویڈیو کے لیے باہر کھڑے ہو کے کر لیا سٹارٹ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم بھار سے کر لو ملہب اندر سے کر لو تو اس لیے میں نے بس ویڈیو کے لیے دکھا دیا تھا اور تم لوگ بورے ہو کہ فائدہ کیا کہ جو ہے تو بھار آکے کر رہا ہے گاڑی کے اندر ہی چل کے کر لے تو اس لیے میں نے جو ہے بھار سے کیا تھا کہ دکھانے کے لیے ویڈیو میں تو ویسے تو میں اندر کمرے سے یا دور سے کرتا ہوں تو بات ہوتی ہے تو بھائی یہ گھر سے نکلتے ہی جو ہے تھوڑے فاصلے پہ ہی ہے ایک اور ہے دیسی ریسٹرانٹ ہے پیپرز تو یہاں پہ بھی پتہ نہیں ملے گا دیسی ناشتہ ہوگا رہا ہے یا نہیں ملے گا لیکن جو ہے میں تو ایک جگہ پہ ہی جا کے کرتا ہوں ناشتہ وہاں پہ تو اس لیے بھی وہاں پہ جا رہا ہوں یہاں پہ بھی کبھی ٹھائے کر کے دیکھیں گے بلکل کر کے سامنے ہی ہے میرے جو ہے نکل کے پیدل چلے جاؤ کیونکہ امریکا میں تھوڑا یہ مشکل ہوتا ہے کہ ریسٹرانٹ ہو گیا رہا ہوں واکنگ ڈسٹنس یا پیدل چلے جاؤ تو یہاں پہ تو بہت بڑی بات ہے وہ بھی دیسی ریسٹرانٹ کے تم گھر سے نکل کے ہی پیدل چلے جاؤ آج مندے ہے جو ہے موسم بھی اچھا ہے آج ہے تھوڑی ٹرائفک اتنی نہیں ہے لیکن تو یہ دیکھو بھائی آج اتنی ٹرائفک نہیں ہے جو ہے یہ رش آور بھی ہے بھی شام کے چار بج رہے ہیں لیکن پھر پیدلی ٹرائفک نہیں ہے تو مجھے ایسی چلکتا ہے موسم بھائی رہا تو سو بچہ ہے بھائی مہگی تو بول نہیں سکتے دیکھو کتنے کسم کی مہگی ہے یہ ٹومیٹو چکن مہگی ٹرک کے لئے تو میں یہاں جاہ تو یہی سے دیکھوں لیکن کسم کی مہگی ہے یہ دیکھو پھورا مہگی سے بھرا ہوئے بھائی تو بھائی یہی پر یہ آکے سٹور کا ورکر میرے سے آکے پوچھتا کہ میں کیا ویڈیو رکوٹ کر رہا ہوں میں نبلا نہیں میں ویڈیو چیٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھو بھائی اتنے کسم کی فروزن سبزی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو بھائی اپنے دیسی برطن برطن تو سب ٹھیک ہی ہوتے لیکن پھر بھی بلکل سکیل کے ہیں یہ دیکھو مسالہ وہ پیسنے والا تو بہت ہیں ان کے باسیز ہیں یہ ہے میٹ سیکشن بسم اللہ حلال میٹ یہاں پہ ہے یہ بہت ہے جگہ ہیں یہ چند ہے یہ ہوگا ہے یہ ہوگا ہے یہ آٹھا چاہوڑ ہوگا ہے میرے کو بھائی پوری سبزی اتنا دکھا نہیں رہا کیونکہ ابھی پوچھے تو میرے سے کہ یہ رکوٹ کیوں کر رہا ہو گئی میں نے بھائی میں ویڈیو چیٹ کر رہا ہوں تو مجھے پتن سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کیا تکلیف ہے یار ویڈیو ویڈیو بھی بنا لوں تو تمہاری کمرشل ہو رہی ہے تو بھائی ان کی مرضی بھائی تو دیکھو آگے جا کے اپنے دیسی جوڑو بھی ہیں بہت چیز ہیں بیسن وغیرہ ہو گیا تو بہت چیز ہیں ان کے پاس یہ ہونا دیکھو بھائی یہ جو نان ویڈیو ان کے لئے کباب وغیرہ یہ نان ویڈیو بیف میٹ بال تو بہت قسم کی چیز ہیں یہ چکن کباب وغیرہ ٹکن میٹ بال یہ بہت چیز ہیں ان کے پاس یہ دیکھو بھائی چپاتی ہوگا رہ بھی ہے یہ دیکھو بھائی کتنے قسم کی یہاں پہ بٹھائے بھی ہے بلکل فریش مٹھائی ہے یہ دیکھو پورے لڈو بھی ہیں تو دیکھو کون کونسی چیز ہیں یہاں پہ کھانے کی بھی ہے وہ چیز ہیں ان کے پاس یہ دیکھو پورے بیبی پڑے میں تو وہ وہاں پہ بھی ہے تو یہاں پہ پورا پینیو بھی ہے یہاں پہ آگے جو ہے بھائی ابھی میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ پنجابی دعوے بھی یہ دیکھو پنجابی دعوے لکھتھاوا ہے سامنے ٹرک بھی بناوا ہے تو بھائی میں بھی پہنچ گیا ہوں یہاں پہ اور میرا ناشتہ بھی آگیا ہے یہ دیکھو بھی پاراتا ہو گیا دھائی اچار اور یہ آپیاز چھولے چھائے تو وہی ملہ آگیا جو ہے نا دیکھیں یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے تو ابھی میں کھا کے ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے یہ لیتے ہیں ایک دکڑا پھراتے کا یہ کرتے ہیں ساتھ چھولے یہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ دھائی بھی مکس کر لوں دھائی تھوڑا سا چار اور یہ اس میں ایک پیاس پیسکر کے کھا کے دیکھتا ہوں بھائی کیسا ہے بہت اچھا ہے دیکھو امریکہ میں شام کے ساڑھے چار پانچ بجے دیکھو کتنا اچھا ناشتہ کر رہے ہیں اور تمز اپ کو تو بھول نہیں سکتے ہوں تو یہ دیکھو ناشتہ بھی تمز اپ ہے بھی ہمارے پاس تمز اپ تو بھائی اب تھوڑی دیر میں بات ہوتی ہے تو بھائی اب ہو گئے ناشتہ ختم ناشتہ میں نے پورا اپنا کر لیا ہے جو ہے سب کچھ کھا لیا ہے دیکھو بھائی چانے بھی ختم ہو گئے جو ہے ان کی قوانٹیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے دیکھو بھائی ابھی بھی اتنا دھائی پڑھا ہوا ہے اچار پڑھا ہوا ہے ابھی بھی وہ پڑھا ہوا ہے بھائی ابھی بھی پڑھا ہوا ہے تو میرے پڑھا ہوا ہے تو قوانٹیٹی بہت اچھی ہے ناشتہ بھی بہت اچھا تھا کیونکہ اس کام پہ ناشتہ میں نینہ سام کے 4-5 بجے ہوگی امریکہ میں دیسی ناشتہ بھی بہت بڑی بات ہے یہ تقریبا پڑھا تھا ہمارا اندیس بیس تقریبا پڑھا تھا تو آپ لوگ کساب لگا لینا کہ کتنا بند پڑھا ہے تو یہ ہے بھی ایکسپنسن نہیں ہے یہ ہے بھی دھابا سٹائر ہے تو میرے حال سے پڑھا تھا اور کھانا بھی بہت اچھا تھا میرے حال سے مجھے تو بہت مزہ آیا ہے تو ابھی ہوتی ہے تھوڑی دیر میں ناشتہ وغیرہ میں نے کڑھ لیا ہے بہت اچھا تھا ہے ناشتہ وغیرہ یہ میں آپ لوگ کو بتا دکھا دیتا ہوں یہ پورا جو ہے نا پوری دیسی کمیونٹی ہے پوری لڑی پوری پٹی یہاں پہ جو ہے نا دیسی شاپس ہی ہے پوری یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے بھئی ٹرائیول ایجنٹ ہے بھئی سنگھ سی پی ہے اور بہت یہاں پہ دیسی چیزیں بہت ہے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ دیکھو بھئی یہ جس جگہ سے کھا ہے یہ اندو کیفے انڈین گروسری یہی سے میں نے بھی کھایا تھا تو آگے جا کے بھی بہت چیزیں ہیں یہاں پہ یہ ہے بھئی لکشمی سالون ان سپا یہ فلو بار باشا بھئی ادھر میں ادھر سے ہی میں بال کٹواتا ہوں یہ تقریب ان لیتے ہیں چولی ڈالر یو ایڈی لیتے ہیں تو آپ لگا لو یار کتنا مہنگا ہے یہاں پہ بال کٹوانا اور یہ ہے اپنی دیسی بوتیک یہاں پہ جو ہے جاتر تو اور تو گارک کے کپریں تو میں اندر نہیں جاؤں گا لیکن اسی میں دکھا رہا تھا اس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن ہے لیکن ہے اس کا بولی وڈ فیشن نام ہے یہ دروازے پہ لکھا ہوئے جو ہے بولی وڈ فیشن نام ہے تو یہاں پہ بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں Process oc